اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں ہم سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے پچھلے لیکچروں میں ہم نے آئی وی ٹی کے بارے میں کچھ نالج گین کی تھی آئی وی ٹی کے کچھ لیکچر کیے تھے لائک ہم علاج بھی تدویر کی ڈیفنیشن پڑھے تو اس کے بعد اسواب سے تجربیہ کیا کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ہم پڑھ رہے تھے تو پہلا سواب سے تجربیہ میں جو آتا ہے ہوا ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے تھے اس کے بعد ہم نے معقولات پڑھے معقولات میں گزائیں آتی ہیں گزائیں کی قسم لطافت اور گلزت کے ادوار سے پھر کلیرالتغزیہ کشیرالتغزیہ پڑھیں اس کے بعد ردیوالکیموز زیدالکیموز گزائیں کونسی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھا معقولات کے بعد مشروعات مشروعات میں پانی جو آتا ہے ٹھیک ہے پانی کے بارے میں پڑھ چکے پانی کتنی قسموں کو آتا ہے اس کے ٹیفز کیا ہے کون سے سب سے افضل پانی مانا جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں حرکت و سکون بدنی پہ یہ تیسرا ازواب سے تجربیہ میں تیسرا پائنٹ ہے حرکت و سکون بدنی کیا ہوتا ہے جو آپ خوش سکتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی حرکت و سکون بدن کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں ہم اسے حرکت و سکون بدنی کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں اقصام حرکت و لحاظ قوت اگر قوت کے لحاظ سے حرکت کو ہم ڈیفائن کریں تو حرکت قووی ایک حرکت ضعیب ایک حرکت کیا ہوگی تازہ طاقتور ہوگی ایک حرکت کیا ہوگی کمزور والی حرکت ہم کریں گے اقصام حرکت و لحاظ مدت مدت کے اطوار سے کریں تو حرکت کشیر ہو جائے گی بہت دیر تک فیزیکل ایکٹیوٹی ہم کوئی کرتے رہیں لانگ ٹائم نہ کوئی گیم کھیلتے ہیں یہ حرکت کلی چھوٹے ٹائم کیلئے کریں یہ حرکت موت دل ایک موت دل وقت کیلئے کریں اقصام حرکت و لحاظ رفتار رفتار کے اطوار سے بہت جلیلی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں کوئی جیسے رننگ کریں ایک ہوتی ہے رننگ کرنا ایک ہوتی ہے واکنگ تو رننگ آپ کرتے ہیں بہت تیجی سپیڈ کے ساتھ کرتے ہیں واک کرنے جاتے ہیں ہم تو حرکت و تیجی ہو جائے گی اقصام حرکت و لحاظ سمولیت مادہ اب کوئی مادہ اس میں انبول ہو رہا ہے حرکت ہر حرکت بارن ایسی حرکت کر رہا ہے جس میں ٹیمپریچر آپ کا گین ہو رہا ہے ایسی حرکت کر رہا ہے جس میں ٹیمپریچر آپ کا کم ہو رہا ہے صدید شری اور کلیل حرکت بدن تحلیل سے زیادہ تشکین پیدا کرتی ہے اگر کوئی ایسی حرکت شدید ہے اور شری بہت تیج کر رہے ہیں اور کلیل حرکت لیکن کم سمیہ کے لیے کر رہے ہیں بہت تیج آپ نے کری لیکن کم سمیہ کے لیے کری تو وہ کیا کرتی ہی تحلیل سے زیادہ سخونت پیدا کرتی ہے خسکی پیدا کرتی ہے زیادہ ضعیف ہے حرکت جیادہ پاورفل نہیں ہے وطی ہے دھیرے دھیرے کر رہے ہیں اور کسیرے حرکت لموے وقت تک کر رہے ہیں تو لموے وقت تک جواب کرتے ہیں تو مدن سے تحلیل مادہ زیادہ ہوتا ہے وہاں مقابلے تسکین ہے تو تحلیل زیادہ پیدا کرتی ہے مثلاً چار مل تک چہل کرنے اگر اب واکی کر رہے ہیں بہت لمبے دوری تک کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی تہلی رتوبتیں تہلی جادہ ہوں گے لوہار کی حرکت بدن کے ساتھ آگ کی موجودگی حرارت اور تشکن کو بڑھا دیتی ہے لوہار کی حرکت کیا ہوتی ہے جو آگ کی حرکت بھی اس کے پاس رہتی ہے کیونکہ آگ کا ٹیمپریچر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے تسکین کو بڑھا دیتی ہے دھووی کی حرکتیں بدن کے ساتھ پانی کی موجودگی تحلیل اور تسکین کو کم کر دیتی ہے کیونکہ رتوبت کیا نم بنا دیتا ہے انوارمنٹ جو مسامات جلد ہوتے ہیں ان کو ایک طائب سے بند کر دیتا ہے تو اس سے کہتی ہے تحلیل بھی کم ہوتی ہے رتوبتیں اور تشکین بھی خسونت بھی کم پیدا ہوتی ہے افراد حرکت یعنی حرکتیں حرکت میں غیر معمولی جادتی سے بدن کی حرارت گریجیا بڑھنے لگتی ہے جس سے رتوبت افلیت تحلیل ہو جاتی ہے اور بدن میں برودت یوہیو سے پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سکون ہمیشہ ہر صورت میں بدن کے لیے مورد یعنی تھنڈی پیدا کرنے والا ہوتا ہے اور مرتب یعنی رتوبت پیدا کرنے والا تھا خود سوچیں جب آپ سکون سے ہیں آپ کی باڈی کوئی ورک آؤٹ نہیں کر رہی ہے کوئی ایکٹیوٹی نہیں کر رہی ہے تو آپ جیسے آپ زیادہ ورک کرتے ہیں تو آپ کا پسینہ آتا ہے کیونکہ مسامات جلد کے ہوتے ہیں کھل جاتے ہیں پورسزن کے اوپن ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ سکون کی حالت میں رہتے ہیں تو وہ بند رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے رتوبتیں بدن کے اندر قید رہتی ہیں جب رتوبتیں بدن کے اندر قید رہتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سکونت اختیار کر لیتی ہیں تو اس میں کیس میں کیا ہوگا رتوبت جسم کے اندر رہتی ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے رتوبت پیدا کرتی ہیں سکون کی صورت میں مواد کا احتواص ہوتا ہے صحیح بات ہے سکون جب ہوگا تو اس میں مواد کہوں باڈی کے اندر رکھیں گے ریٹینشن ہوگا ان کا جس سے بدنی حرارت گھڑ جاتی ہے جاہر سی بات ہے سکون کی صورت میں بدن کی فضلات و رتوبات کا تحلیل و استفراغ نہیں ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے مسامات جلد اتنا اوپن ہوتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو فضلات ہوتے ہیں وہ تحلیل نہیں ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تیسرا صواب کمپلیٹ ہوتا ہے فیسیکل ایکٹیوٹی اس کے بعد آتے ہیں نیورولوجیکل ایکٹیوٹی حرکت و سکون نفسانی نفسانی سے لیتٹ کہہ دیکھون ہرکت و سے سکون نفسانی دراصل قوت نفسانیہ سے سادر ہوتی ہے جسم میں کتنی قوتیں پ devilیتی ہیں جسم میں ملی تین قوتیں پلیتی ہیں قوت نفسانیہ, قوت حوانیہ, قوت تویہ قوت تناسلیہ جو ہے وہ قوت تویہ کا ہی ایک قسم ہے تو حرکت سکون نفسانیہ جو ہوتی ہیں خوبت نفسانیہ کی سادر ہوتی ہیں حرکت نفسانی میں خون اور روح ظاہر بدن یا باطن بدن کی طرف مائل ہوتے ہیں حرکت نفسانی میں کہو گا جو خون ہوگا یا تو پیری فیری کی طرف جائے گا یا اندر کی طرف جائے گا باطن کی طرف حرکت نفسانی کی پانچ صورتیں ہو سکتی ہیں جیسے آپ ظاہر بدن کی طرف اچانک نفسانی حرکت جیسے گصہ اگر آپ کو گصہ آتا ہے تو غصے میں کیا ہوتے ہیں آپ کو ایکٹیوٹی کرنی رہتی کسی بندے کے سامنے آپ کو لڑائی ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا تو غصے میں کیا ہوگا جو خون کا دوران ہوگا وہ آپ کے پیری فیری کی طرف ہوگا ہاتھ پیر ہوگی طرف ہوگا کہ ہمالے آپ کو ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت پر جائے اس کی وجہ سے جاہر بدن کی طرف اچانک نفسانی حرکت ہوتی ہے کس کیس میں غصے کی صورت میں ظاہر بدن کی طرف آہستہ آہستہ نفسانی حرکت ہو ظاہری بدن پیری فیری کی طرف ہلکہ 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 ہرکت ہوتی جو خوصی کی حالت میں ہوتا ہے جب بندہ ہلکہ ہلکہ خوص ہوتا ہے تو اس کا بلڈ سرکولیشن جو ہوتا ہے پیری فیری کی طرف زیادہ بڑھ جاتا ہے سرک دکھائی دینے لگتے ہیں اس کے ہاتھ پر باطنے بدن کی طرف اچانک نفسانی حرکت ہو جائے تو باطنے بدن کی طرف اندر کی طرف کوئے ایک دم خوف ہو گیا تو کہتے ہیں ارے تمہارے اندر تو ڈر بیٹھ گیا تو ایک دم جیسے کہتے ہیں بندہ خوف زدہ ہو گیا تو ڈر انڈر بیٹھ گیا تو اس سے آپ سمجھتے ہیں خوف کی حالت میں کیا ہوگا جو بلٹ سرکولیشن ہوگا وہ اندر کی طرف جا رہا ہے باطنے بدن کی طرف آہستہ آہستہ نفسانی حرکت ہو جب اندر کی طرف آہستہ آہستہ رنج با گم کی جا دیتی رنج با گم میں انسان رہتا ہے سٹریس میں رہتا ہے تو بندہ بیٹھا رہتا ہے باطن کی طرف نفسانی حرکت ہوتی ہے خود میں ڈوپا رہتا ہے دوپ گیا ہے تو اندر کی طرف ہو رہی ہے ظاہرے بدن اور باطنے بدن کی طرف ایک ہی وقت میں نفسانی حرکت ہو جیسے سرمندگی اور گم کا ایک ساتھ قارض ہونا بندہ جب سرمندگی محسوس کرتا ہے وہ ایسا کام کر دیا جیسے وہ سرمندگی محسوس کر رہا ہے تو جو نفسانی حرکت ہوگی دونوں طرف ہوتی ہے باطنی طرف بھی ہوتی ہے اور ظاہری طرف بھی ہوتی ہے تمام حرکت نفسانیہ میں روح اور خون جس طرف حرکت کرتے ہیں اس طرف حرارت بڑھ جاتی ہے اور جس طرف سے حرکت کرتے ہیں اس طرف برودت بڑھ جاتی ہے صحیحی بات ہے جس طرف بلڈ سرکولیشن جائے گا اس طرف حرکت بڑھ جائے گی اور جس طرف سے ہوگا اس طرف برودت بڑھ جائے گی حرکت ببرودت کا یہ دور غیر موت دل ہوتا ہے صحیح ہے خوشی کی جادتی سے موت ہو سکتی ہے جیسے سادھی مرگی کہتے ہیں سادھی مرگ کہتے ہیں اور خوف و گم کی جادتی سے موت ہو جائے گی تو کہیں گے صدمہ کہیں گے صدمہ لگ گیا خوف و گم کی جادتی سے بھی موت ہو سکتی ہے جیسے کہتے ہیں صدمہ مرگ کہا جاتا ہے سکون نفسانی کی جادتی ہمیسا مورد ہوتی ہے سکون نفسانی کی جادتی حرکت سکون کی بھی کہتی جب بندہ سکون کی حالت میں رہتا ہے تو بھی کہہ رہتی اس کی مورد والی condition پیدا ہو جاتی ہے برودت پیدا ہوتی ہے رتوبت ہوتی ہے اور سکون نفسانی کی ذاتتی کیا ہوگی ہمیسہ مورد یعنی تھنڈی پیدا کرنے والی اور مولد یعنی بلادت پیدا کرنے والی ہوتی ہے سکون نفسانی کے لوگ بارد المجاج ہوتے ہیں جس سکون نفسانی کے مزاز کی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گا ہمیسہ ان کا مزاز کیا ہوگا وہ بارد ہوگا دوریا کے بارے میں پڑھا حرکت با سکون بدنی اور حرکت با سکون نفسانی ایک تو ہم نے پڑھا وننفذار شروط پڑھا اور سکون نفسانی میں گیا اس میں ملنی پڑا ہم نے سرکولیشن جو رتوبت نفسانی حرکت ہے وہ کہاں ہو رہی ہے باہر کی طرف ہو رہی ہے اندر کی طرف ہو رہی ہے اسی کے بارے میں ہم نے پڑا آج اتنا ہی پڑھتے ہیں ملتے ہیں نیکٹ لیکچر میں دو اسواب اپنے اور بچ رہے ہیں انشاءاللہ نیکٹ لیکچر میں کمپلیٹ کے جائے گا اوکے تھینکیو سو مچ